انڈیا کی ریاست راجستان میں کوٹا شہر کے ریایشیوں نے لوگ صبح کے سپیکر اوم برلا کے ساتھ ملاقات کر کے رانی مکھر جی کی نئی ریلیز ہونے والی فلم مردانی ٹو کے غلاب اپنا احتجاج ریپورٹ کروایا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کوٹا شہر کی شہرت وہاں موجود تعلیم اداروں کی ایک بڑی تعداد کی وجہ سے ہے تاہم رانی مکھر جی کی نئی فلم کی کوٹا میں کی جانے والی شیوٹنگ اس شہر کا منفی تاثر اُبھاتی ہے اور یہ اس شہر کی مراز کے خلاف ہے ذرائع کے مطابق جمعیرات کو جاری کیے گئے فلم ٹریلر میں کوٹا شہر کے ایک قاتل اور اپیسٹ کو دکھایا گیا ہے جو نوجوان لڑکیوں کو نشانہ بناتا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فلم حقیقی واقعات پر ممنی ہے اوم برلا نے کوٹا کے احتجاج کرنے والے شہریوں کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اوم برلا نے کہا کہ اس حوالے سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ بات کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سینما کے ذریعے کسی شہر کو بدنام کرنا ناقابل قبول ہے اور فرضی کہانی میں واضح طور پر شہر کا نام لینا بھی زیادتی ہے رانی مکر جی اس فلم میں پولیس آفیسر شیوانی روئی کا کردار ادا کر رہی ہے جو اس مجرم کو دو روز میں پکڑنے کا وعدہ کرتی ہیں رانی مکر جی شوٹ کیلئے اس شہر میں کئی روز قیام پذیر رہی ہیں اے ایف پی فلم کا ٹھلر آتے ہی کوٹا کے ریاشیوں نے احتجاج شروع کر دیا اور فلم میں سے شہر کا نام نکالنے کا مطالبہ کیا ہے اس فلم کے بہت سے سین کوٹا میں شوٹ ہوئے ہیں اور رانی مکر جی شوٹ کیلئے اس شہر میں کئی روز قیام پذیر رہی ہیں